ہم سبھی بھائی بہنوں کو اور سبھی مطروں کو دوستوں کو سارے سنسار میں ساری دنیا میں ہم ہم سب کو گریٹ کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں ابنندن کرتے ہیں سارے سنسار میں جنہوں نے ابھی ٹیون کیا ہے آن لائن پروگرام کے لیے اور اس خداون کے پرمیشور کے بچن کو سننے کے لیے اور بھائی فرینک کے دوارہ سننے کے لیے جنہوں نے ٹیون کیا ہے سب کا ابنندن کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہم خداون کا پروگرام کا دھنیواد کرتے ہیں سمیہ کے لیے کہ اس پینڈیمک کے سمیہ میں اور لوگ ڈاؤن کے سمیہ میں بھی کہ ہم خداون کے قلام کو پرمیشور کے بچن کو سن سکتے ہیں اور خداون کرے پروگرام کرے کہ ہم پر آشیش ہو ہم آشیشت ہوں اور میں وچن سے کچھ پڑھنا چاہوں گا کلام سے اور نئے نیم سے نئے اعتنامہ سے اور دوسرے پترس کے خط سے پترس کے دوسرے خط سے پڑھوں گا اور دوسرے پترس کے دوسرے خط سے پڑھوں گا ه skullado خط سے پڑھوں گا اور کجاتی dictریات ماؤières کچھ 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 جہ فرمان Programs اور شکریہ کے بیٹی کامیشن کو مجھے اور دیکھنے کے لئے جائے جائے اور جائے جائے اور آپ 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 موسیقی 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 یہ جو وچن پڑھا جا رہا ہے یہ دوسرے پترس کی پہلی پتری کے پہلے آدھائے اور اس کی تین آیت سے پڑھا جا رہا ہے اور اب دسویں اب دسویں آیت ہمیں ہم پڑھ رہے ہیں اس لئے بھائیو اپنے بلائے جانے اور چن لیے جانے کو صد کرنے کا بھلی بھانتی یتن کرتے جاؤ کیونکہ یدی تم ایسا کرو گے تو کبھی بھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے چونکہ یدی ایسا کرو گے تو ٹھوکر نہ کھاؤ گے ورن اس ریتی سے تم ہمارے پربو اور ہمارے ادھار کرتا یسو مسیح کے انانت راج میں بڑے آدھر کے ساتھ پرویش کرتے جاؤ گے میں ایک اور اسی ادھیائے سے اور سولویں آیت سے پڑھوں گا دوسرا پترس پہلا دھیا سولات کیونکہ ہم نے جب تمہیں اپنے پربو یسو مسیح کی سامرت یعنی قوت کا اور آگمن کا اس کی آنے کا سمچار دیا تھا خوشکبری دی تھی تو وہ چطرائی سے گڑی ہوئی کہانیوں کہانیاں نہیں تھی ورن ہم نے آپ ہی اس کے پرتاب کو اس کے جلوے کو اس کے جلال کو دیکھا تھا کیونکہ جب اس نے پرمیشور پتا یعنی خداون خدا باپ سے آدھر اور مہمہ پائی جلال پایا اور اس پرتاب میں مہمہ میں وہ آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے پری پتر ہے جس سے میں بہت خوش ہوں اتی پرسند ہوں تب وہ ہمارے ساتھ پوتر پہاڑ پر تھے اس پہاڑ پر تھے اور سورک سے یہ وانی آتے ہوئے سنی یعنی کہ یہ آواز ہم نے اس پہاڑ سے سنی ہمارے پاس جو بھوشدکتوں کا وچن ہے یعنی کہ نبوت کا کلام ہے وہ اس گھٹنا سے درد تھہرا تم یہ اچھا کرتے ہو کہ یہ سمجھ کر بھیان کرتے ہو وہ ایک دیا ہے روشنی ہے جو اندھیارے ستھان میں اس سمیں تک پرکاش دیتا ہے جب تک کہ پو نہ پھٹے اور بھور کا تارہ تمہارے ہردیوں کو تمہارے دلوں کو چمکانہ دے یہ پہلے جان لو کہ پوٹر شاش کی کوئی بھی بھوشوانی کسی کے اپنے ہی وچار دھارہ کے ادھار پر پوری نہیں ہوتی کیونکہ کوئی بھی بھوشوانی یعنی کہ نبوت منش کی اچھا سے انسانوں کی اچھا سے کبھی پوری نہیں ہوئی پر بھکت جن پوٹر آتما کے دورہ یعنی پاک روح سے اُبھارے گئے اور تب وہ خداون کے کلام کو لے کر بولتے تھے آمین اور وہ پاک روح سے نبوت کرتے تھے خداون اس کلام کو اس وچن کو اپنی آشیس دے جو ابھی ابھی ہم نے سنا ہم پراتھنا کریں گے سورگی پتہ اور یہ ادھار کا جو وچن ہے تیرے سامنے رکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو آشیس دے اور جو اس کو سنتا اور بولتا ہے اور جو تیرے وچن کو سنتا ہے تیری آواز کو سنتا ہے تیرے وچنوں کو سنتا ہمارے بھائی کو سامرث دے کور دے اور اس کو شکتی دے اور اس کا ابھی شیک کر جس سے کہ وہ پاک روح سے ابھی شیک ہو جائے یہ ہم پربو یشو مسیح کے نام میں مانگ لیتے ہیں اور اب برادر فرینک اور میں بھائی فرینک بھی آپ کو آپ کا حردک ابنندن کرتا ہوں اور بہت سارے گریٹنگ آئیں آئیں سارے بھائی بہت سارے بھائیوں کی طرف سے آئیں اور بھائیوں کی طرف سے آئیں اور بھائیوں کی طرف سے اور اس کے بعد اور بھائی بہت لگاتار بھائی ملون بھائی ملون جرمانی بھائی جون ڈکاریس سے بھائی تاتی پرم بسل سے اور بہت سارے ابنندن آتے ہی رہے اور منٹریل سے بہت گریٹنگ آئیں ایڈمنٹن سے ٹورنٹو سے اور اور کنچاسا سے گریٹنگ آئیں اور کنویٹی سے گریٹنگ آئیں نیروبی سے گریٹنگ آئیں بہت سارے گریٹنگ آتی گئیں سبھی جگہ سے سبھی بھائیوں کی وجہ سے جو اس میٹنگ میں اس حبہ میں ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہم بڑے آبھاری ہیں بہت شکرگزار ہیں کہ ہم کہ ہم اس بروڈکاسٹ کو سن سکتے ہیں اور اس کے لئے بڑے آبھاری ہیں کہ یہ جو یہ جو سرمنز جو سیونٹیز اور ایٹیز میں پریچ کیے گئے اور ریکارڈ کیے گئے اور چاہے وہ کرفل میں یا جاوزیورک میں ہم اس کے لئے خداون کے بڑے شکرگزار ہیں بڑے آبھاری ہیں کہ ہم ہم نے ان سب کے گیان کو پرابت کیا اور اس کی بھومکہ کو سمجھا کہ یہ جو سرمنز ہیں پرانے سرمنز جو ہیں یہ کئی کئی بھائشاؤں میں ان کا انواد کیا گیا ٹرانسلیشن کیا گیا ترجمہ کیا گیا اور یہ کئی ہزار کی سنکھیا میں پائے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیون کر کے ان وچنوں کو سنتے ہیں ہم بہت سارے بہت سال ان میں پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم خداون کی خدمت کس طریقے سے کر پائے سیوہ کس طریقے سے کر پائے اور اس سمیں اور ہم یہ میٹنگ لائی میٹنگ ابھی نہیں کر پا رہے اب میں دیکھتا ہوں کہ پربو پربو نے پھر بھی ہماری ہر طریقے سے دیکھ دیکھ بھال کری میشن سینٹر میں بھی یہاں پر قریب ایک ہزار ایک سو پینٹس لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور چاہے وہ بالکنی ہو چاہے وہ بیٹنے اور سننے کی جو جگہ ہے چاہے وہ آڈیٹوریم ہو چاہے ڈائننگ ہال ہو اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھ کر وچن کو سن سکتے ہیں اور پچھلے سالوں میں بھائی اور بہنوں نے اور وہ چالیس چالیس الگ الگ دیشوں سے لوگ آتے تھے یہاں پر آئے ہیں اور سارے سارے سال میں ہاں پورے سال اور پربو نے ایسا کہا تھا کہ میرے لوگوں کو اکھٹا کر میرے لوگوں کو جمع کر کہ وہ میرے وچن کو سن سکیں اور ہم یہ اور ہم قریب قریب پچھلے پچاس سالوں میں یہ کرتے آئے ہیں ہم نے خدا کے کلام کا پرچار کیا اور کچھ نہیں بلکہ خالص کلام کا پرچار کیا خالص وچن کا پرچار کیا اور پربو کا بہت دھنواد ہو ہم اپنے استحے دل سے اس کے شکر گزار ہیں ہم اس سمیں کو بہت زیادہ پسند تو نہیں کر رہے جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے لیے تو یہ ہم اس سمیں کو بہت پسند نہیں کر رہے جس پرکار سے چل رہا ہے اور ہمیں تو ہماری تو یہ خواہش تھی یہ اچھا تھی کہ سب کچھ ویسے ہی چلتا جیسے کہ اتنے سالوں سے چلتا آیا ہے پر اسی پرکار سے ہم پربو کے آبھاری بھی ہیں شکر گزار بھی ہیں کیونکہ ایسا لکھا ہے کہ ہر ایک پرستیتی میں ہر ایک سمیں میں پربو کا دھنواد کرتے رہو کہ پربو کی اچھا سے جو بھی ہو اس کا دھنواد کرو اور اس پرستیتی میں بھی ہم بہت دھنواد کر سکتے ہیں اور ہم اپنے پورے تہے دل سے خداون کا پربو کا دھنواد کر سکتے ہیں کہ ہم کہ ہم اس کا دھنواد کرتے ہیں کہ ہمیں انوگرہ مل رہا ہے اور جو ابھی ابھی شروع میں وچن پڑھا گیا اور اور اس کو دوبارہ بھی پڑھیں کہ وہ وچن کیا کہہ رہا ہے جو کچھ وہاں جو کچھ وہاں کہا گیا وہ بہت مہت وپون ہے ضروری ہے ساری چیزیں جو وہاں پر لکھی گئی ہیں بتائی گئی ہیں وہاں پر وہاں پر دیکھئے سات گنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ہم نے سنا اور اس کے بعد اور وہ سب سے آخر میں وہ وہ پریم کے بارے میں بتا رہا ہے پریم کے بارے میں سب سے اور پر جو ہمارا منشہ ہے ہمارا جو اندر کا منشہ ہے انتر منشہ ہے ہمارے جو اندر کا منشت ہے اس میں یہ ساری چیزیں پائی جانے چاہیے سارے گن پائی جانے چاہیے ہمارے اندر پربو کے وہ سارے پرتگیاں اور پرومیسز پر ہمیں وشواس ہونا چاہیے جو آتمک روپ سے جو ہمیں وعدے دیئے گئے ہمیں اس پر بشواس رکھنا ہے اس پر ٹکے رہنا ہے اور یہ آتمک روپ سے ہمارے آگے یہ سچائی ہے اگر ہم آج بھی اپنے اپنے آج کے پارٹ میں پرتگیاں یعنی کہ وعدوں کے بارے میں دیکھیں کہ پربو نے جو وعدے کیے کہ اس نے ہم کو یہ انگرہ بھی دیا کہ وہ ہم کو سب سے بڑا جو پرومیس تھا جس کا پورا ہونا اس کے اس کے آنے کے پہلے جو سب سے بڑا وعدہ جو پورا ہونا ہے اس کو ہم دیکھیں اس کو بشواس کے دوارہ گرہنڈ کریں ایکسپٹ کریں کیونکہ پربو نے ایسا مقرر کیا ایسا ہونا چاہا اور ایسا ہوا اور جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے کوئی بھی بوشوانی جو ہے وہ کسی ڈیکتیگت انواد کہ لیے نہیں ہے کسی پرائیوٹ انٹرپیٹیشن کریں نہیں ہے پرائیوٹ ٹرانسلیشن کے لیے نہیں ہے اس لیے فرمیشون نے خدا نے ہمیں رکھا اس سمیے کے لیے اب دیکھیں کتنے سارے انواد اور کتنے سارے انواد اور کتنے سارے ٹرانسلیشن اور انٹرپیٹیشن آج پائے جاتے ہیں اور بھائی برنم کے جانے کے بعد دیکھئے کتنے سارے انواد پائے جاتے ہیں کتنی ساری شکشائیں پائے جا رہی ہیں بھائی برنم کے جانے کے بعد یہ بڑی بڑی یہ اداسی کی بات ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے میں سارے ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا پر پر جو بھائی برنم کے جو بڑے اچھے دوست تھے اور مطر تھے چاہے وہ نیو یورک سے ہوں چاہے وہ ٹیوسان سے ہوں چاہے وہ کلاکسویل سے ہوں چاہے وہ ادھر ادھر کہیں سے بھی ہوں جو پروزیا کی سکشہ لائے یہ اوہائیو سے آیا یہ اگر اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ پروزیا جو ایک شبد ہے یہ پروزیا پروزیا جو ہے کسی کا آنا کسی کا آگمن اس کے بارے میں بتاتا ہے پر انہوں نے ایک نیا نئی شکشہ نیا ڈاکٹرین پروزیا بنا دیا اور ان کو ایک ڈاکٹرین بنا کر کے اس کو ایک شکشہ بنا کر کے کہ پربو جو ہے وہ آل ریڈی آ چکا ہے یہ شکشہ بنا دیا پروزیا کے نام سے پربو نے پربو ابھی آیا نہیں اس نے تو اپنے وچن کو اپنے بھوش جگتہ اپنے نبی کے اوپر ظاہر کیا اور وہ جو وچن دیا وہ جو میسیج دیا وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے وہ وچن آج ہم کو ہمارے پربو کی دوسری آمد دوسرے آگمند کے لیے تیاری کر رہا ہے اور یہ بھائی جو تھے نیویوک سے میرے پاس آئے انہوں نے کہا بھائی فرینک مجھے بولنے لیجئے کہ میں کہ میں ساتھ ساتھ گرجن کے بارے میں بات کروں آپ مجھے مجھے بتائیے کہ میں پریش کروں میں ان کو دوسرے روم میں لے کر گیا میں نے ان سے پوچھا پہلے انہوں نے میں نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ کہ ساتھ گرجن کے بارے میں پہلے مجھے بتائے بتاؤ کہ اس میں کیا پریش کیا گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے جہاں سب لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں یہاں پر بیٹھ جائیے ہمیں اس پرکار کی شکشہ کے لیے ہمارے پاس کوئی اسطان نہیں ہے ہم اس پرکار کی شکشہ کو گرہنڈ نہیں کر سکتے ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہمارے پربو کا آنا تب ہی ہوگا جبکہ مردے جی اٹھائیں گے اور ان کا کہنا ہے یہ بھی ایک شکشہ ہے کہ لوگ تیس سے چالیس دن تک ایک شکشہ چلے گی اور پروفٹ بھی آ جائے گا دوبارہ اس پرکار کی شکشہ دیکھئے کہاں سے آئی اس پرکار کرنے سے یہ بھائی برنم کی باتوں کو لے کر ان کے سٹیٹمنٹس کو لے کر ان کے وقتب کو لے کر ان کے پیچھے چھپ کر یہ نئی شکشہ کو لے کر سامنے آئے جو صحیح نہیں ہے میرا اور میرا من تھا میں نے ہمیشہ ان سے کہا کہ ہم وچن میں واپس جائیں جو بائبل میں لکھا ہے کیا وہ بائبل میں لکھا ہے کی نہیں اور جو نبی کو بتایا گیا ہم وہی پریچھ کرتے ہیں ہم وہی پرچار کرتے ہیں جو نبی کو بتایا گیا اور پھر جو شتان تھا جو دست تھا وہ دست تھا جو کی یہ ساری شکشائیں لے کر آیا بھائی برنم نے کیول لکھے ہوئے پربو کے وچن کا پرچار کیا جس پرکار سے پڑا جا سکتا ہے ڈینیل نبی کے بارے میں اور انتس کے سمیں تک اور لوگ بہت لوگ اس کے بارے میں اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور لکھا ہے کہ جو گیان جو ہے یہ بہت بڑھ جائے گا نالج بہت بڑھ جائے گی اس لیے اور اس جو انگرہ کے سمیں کے انت میں خداون نے پربون نے علیہ نبی کی سیوکائی میں اس وعدہ کیے ہوئے نبی کو ہمارے سمیں میں بھیجا اور بیارے بھائی اور بہنوں یہ بہت جروری ہے جو متی سترہ باب کو پڑھتا ہے وہ یانتا ہے کہ وہاں کیا لکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کا اقرار کر سکتا ہے کہ ہمارا جو بچانے والا اس نے کچھ اس نے کچھ چیلوں کا لے کر اور وہ ستانانترن کے اس پہاڑ پر چلا اس پہاڑ پر گیا جہاں پر پرمیشر کی مہمہ نیچے آئی پرگٹ ہوئی اور پترس وہاں پر تین خیمیں بنانا چاہتا تھا تین تمبو بنانا چاہتا تھا پربو کے لیے ایلیا اور موسیٰ کے لیے تین بنانا چاہتا تھا پر ایک ایسی گھٹنا وہاں پر ہوئی اور وہاں پر وہاں پر بڑی تھنڈرنگ کی آواز گرجن کی آواز کے ساتھ پرمیشر پرمیشر کی آواز آئی اور میں میں اور جیسے میں کہہ بھی سکتا ہوں میں نے بھی جب پربو کی آواز سنی تو اتنی بڑی اتنی اتنی بھاری گرجن تھی جو میرے ہڈیوں اور میرے میرے گودے گودے میں سے ہو کر نکل گئی اور وہ اتنی زبردست آواز تھی یہ میرا وہاں بولا گیا یہ میرا پریے پتر ہے پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اس کی سنو یعنی کہ ییسو مسیح کی سنو یہ وہ آگیا ہے یہ وہ حکم ہے یہی وہ آگیا ہے جو آج بھی ہمارے لئے لاغو ہوتی ہے اس کے بعد میں پھر اور اس کے بعد چیلو نے اس سے پوچھا پھر یہ جو بڑے گیانی اور دھانی شکشک لوگ ہیں کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کو پہلے آنا ضروری ہے اور گیارہ دسویں آیت میں پوچھا اور گیارویں آیت میں پربو نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا تو آئے گا اور سب سے پہلے آ کر کے ان چیزوں کی بحالی اور واپسی کرے گا اور پھر اس نے کہا اس کے بعد بارویں آیت میں وہ کہتا ہے پر میں تم سے کہتا ہوں اس کے کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایلیا جو ہے وہ تو آ چکا اور وہ اس کے ساتھ انہوں نے وہ سارا برٹاو کیا جو ان کے من میں آیا یہاں دیکھئے یہاں پر ایک وچن ہے اس کے بعد اس وچن میں دیکھئے دو بھاو دو باتیں کہی گئی ہیں پہلا کہ ایلیا آئے گا اور ہر چیز کی بحالی کرے گا واپسی کرے گا پرتستاپٹ کرے گا اور دوسرا جب جب کیوں اور دوسرا اس بات کا جواب کہ کہ گیانی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا آئے گا پہلے تب پربو نے کہا پربو نے کہا کہ وہ ایلیا جس کی تم بات کر رہے وہ تو پہلے آ چکا میں کیا اس کے بارے میں بتاؤں گی تو صاف ہے ہمارے سمیں میں جو پربو کے وچن کو کا انکار کرتے ہیں ایلیا تو آ چکا اور اس ایلیا کا اب ہمیں انتظار کرنے کا ضرورت نہیں ہے جہاں جو سچے وشواسی لوگ ہیں اماندار لوگ ہیں اور ہم ہر ایک پرمیشور کے خداون کے ہر ایک وچن کو ہم استقبال کرتے ہیں مانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو پہلا وعدہ تھا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا ضرور آئے گا اور وہ ہر چیز کو پورا کرے گا ہر چیز کو کامل کرے گا وہ بات جو تھی وہ آنے والے آنے والے فیوچر کے بارے میں کہی گئی تھی ہمارے سمیں میں وہ بات پوری ہوئی اور اور جو یہنہ بفتس میں دینے والے کی سیوکائی میں ہوا وہ اس سمیں پورا ہو گیا کیونکہ یہنہ بفتس ماں دینے والا وہ بھی وہ بھی ایلیا کی سیوکائی اور آتما میں ہو کر کے پرگٹ ہوا تھا آیا تھا اور پربو نے تب کہا کہ یہ والا جو ایلیا تھا یہ سیوکائی جو تھی یہ آلڈی ہو چکی یہ آلڈی ہو چکا تب یہنہ نے اپنی سیوکائی اپنی ختم کری کامل کری اور اس نے پربو کے پربو خداون یسو مسیح کے آنے کے لئے رستہ تیار کیا اور لکا ایک سولہ اور سترہ میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہمارے سمیں میں ہمارے وقت میں ہمارے سمیں میں وہ والا حصہ کمپلیٹ ہوا جو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ ایلیا نبی وہ ملاکی میں جو لکھا ہے چار پانچ میں کہ وہ ایلیا کو بھیجوں گا جو آ کے راہ تیار کرے گا اور 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 جب ادھار کا مارک تیار نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے اس سے پہلے یہنہ کو بھیجا گیا پر جو دوسرا پروفٹ کی سیوک آئی تھی ایلیا کی وہ خداون کا جو بھیانک اور دھڑکتا دن ہے اس کے پہلے وہ ایلیا آئے گا ملاکی کے انصار اور اس کی کتنا مہت پون ہے کتنا ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم خداون کے کلام کو وہاں رکھیں جہاں اس کی جگہ ہے اس کو ادھر ادھر ہلائے نا جو خداون نے مجھے دیا اس نے بتایا خداون نے مجھے آگیا دی کہ میں تجھے الگ الگ نگر میں الگ الگ دیشوں میں بھیجوں گا اور یہ میرا کام رہا یہ میرا ڈیوٹی رہی میری سیوک آئی رہی کہ میں خداون کے اس پاک کلام کو پوتر وچن کو نئے اور پرانے دونوں کے جوڑ کے جو جو پورا وچن بنتا ہے اور آپس میں اس میں ایکا ہے اور پربو نے یہ بھی کہا جبکہ وہ درستانتوں میں بات کرتا تھا تب اپنے چیلوں سے پوچھا اس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کیا تم تم سمجھتے ہو کہ کیا یہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کیا تم یہ باتیں سمجھتے ہو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں جو برادر برینم نے کہا یا کسی اور نے کہا کیا ان باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وچن میں یہ باتیں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں ہم خداون کے بڑے شکرگزار ہیں بہت اس کے آبھاری ہیں کہ اس نے کہ اس نے اس میرے پاس یہ وچار بھی آتا ہے جو نئے اس وچن میں آئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں جن کو پربو نے اپنے اس وچن میں جوڑا ہے ہم بہت سالے پرانے باتوں کو نہیں دور آ رہے پر پچھلے کچھ سالوں میں کچھ پچھلے کچھ سال جو ہمارے پیچھے ہیں جس میں کہ پرمیشور کا جو وچن ہے خداون کا کلام جو ہے یہ ساری دنیا میں پرچار کیا گیا اور ساری دنیا میں پرچار کیا اور بھائی اور بہنوں دو باتیں دو باتیں میرے خردے میں ہیں میرے دل میں ہیں میرے من میں ہیں ہماری جو تیاری ہے ہماری تیاری اس دن کے لیے اس پربو کے دن کے لیے ہماری تیاری بہت ضروری ہے میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتا صرف میں صرف میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگوں نے سنے لیا اور میں نے پریچ کر دیا نہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ میری اچھا ہے کہ ہم سب اس 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 عدود دن کے حصہ ہوں اس کے انگ ہوں اس کے بھاگیدار ہوں اور جو پہلا حصہ جو پہلا حصہ کہ پربو نے جو کچھ بھی ہم کو دیا یہ ہمارے ہمارے جیون میں ہمارے ہمارے من میں وہ بیٹھ جائے گرہن کیا جائے اور اس کے اندر پریم ہو پریم سے ہو پریم ہو پریم بھا ہو آتمک لب اور سادھان لب دونوں ہو پر آتمک لب آتمک پریم اوپر ہو اور جو جو پرمیشور کے ادھار کی جو یوجنا ہے وہ پریم اسے پریریت ہے اور اگر وہ پریم ہمارے اندر نہیں پایا جاتا تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس اس وچن کو گرہن نہیں کر رہے کیونکہ اس وچن کی جو نیو ہے جو فاؤنڈیشن ہے وہ پریم ہے جو پرمیشور نے خداون نے ہم سے کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہم کو دے دیا یہ اس پریم کا ادھارن ہے یہ اس پریم کی اگزمپل ہے کہ یہ وہ پریم ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لئے دے دیا اور ہم پر انگرہ کیا جس سے کہ ہمارا جوڑ ہمارا میل جو پربو سے ٹوٹ گیا تھا پرمیشور سے ٹوٹ گیا تھا وہ اس پریم کے دوارا جڑ جائے تو وہ جوڑ پریم کے دوارا ہو رہا ہے یہ پریم جو ہے یہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ مہت پورن ہے سب کچھ چاہے وہ بھوشوانی ہو چاہے وہ اور کچھ چیز ہو یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی پر کیا بچ رہے گا کیا بچ جائے گا وہ پریم وہ پریم ہی بچ جائے گا جو کہ آتمک پریم ہے یہ دیکھئے کتنی بڑی بات ہے ہمارے لئے کئی باری میرے آنسو نکلتے ہیں اور میں اس پریم کے قارن کہ یہ جو پریم کہ اس پریم کے قارن پربو ہمارے بیچ میں آ گیا یہ پریم ہی تھا جس کے بیچ وہ ہمارے بیچ میں آ گیا اور اور یہ جو پریم تھا یہ جو ادھار کی یوجنہ تھی اس نے اتنا پیار اتنا پریم ہم سے کیا اس کے اس ادھار کی یوجنہ کے ہم حصے بن پائیں ہم نے پڑھا کہ اس کی جو پرتگیائیں تھیں اس کے جو وعدے تھے ہم ان وعدوں کے دورہ ہی ان کے وسیلے سے ہی اس نجات کیا جو پروگرام تھا یوجنہ تھی اس میں جڑ سکے اور اس پریم کی یوجنہ کے دورہ ہی ہم اس کی آتمک یوجنہ کے حصے بن سکے جو کہ خداون نے اپنے کلام میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا وعدے کیا وہ ہم اس کو میں جڑ سکے اس کا حصہ بن سکے اور اس کے پیچھے وہ پریم تھا جو اس نے ہم سے کیا اور ہم اس کے ساتھ اماندار رہے ہیں اور اس کا دھنواد کرتے رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پربو نے کیا کہا جہاں دو یا تین میرے نام میں اکھٹے ہوتے ہیں وہاں پر میں وہاں پر جب وہ میرے نام میں اکھٹے ہوتے ہیں تو میں ان کے بیچ میں ہوتا ہوں یہ ہمارے پربو کا وعدہ ہے اور پریجٹوں کے کام کی پستک میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گھر گھر جا کر گھر گھر جا کر وہ اکھٹے ہوتے تھے اور اگر پربو نے ایسا کہ اور ہم اس کے لیے بھی پربو کا بڑا دھنواد کرتے ہیں جو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ پربو کے کہ پربو کے آنے کے پہلے پربو نے کہا کہ کہ جیسا کہ وہ نو کے زمانے میں تھا جو وہ صدوم کے اور گمورہ کے دنوں میں تھا اسی پرکار سے اور لڑائی جھگڑے اٹھکویک اور بہت سارے اکال اور دشت اور دکھ اور مصیبتیں اور بیماریاں ان کا آنا جروری ہے یہ یہ انت کے سمیں کے نشانیوں کا حصہ ہیں انگ ہیں ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں اور انبہ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہمارے پربو نے ہم سے یہ کہا اور اس نے کہا جب یہ ساری باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے سیروں کو اوپر اٹھاؤ کیونکہ اب تمہارے ادھار کا سمیں بلکل نکٹ آ چکا ہے اب یہ دیکھئے یہ اتنا عدود وچار جو ہمارے سامنے پربو نے دیا کہ اس نے اس نے اس نے اتنا بڑا پریم ہم سے کر دیا کہ اس نے پریم کے دوارہ اس نے اس پریم کے دوارہ ہم کو وہ وعدے دیئے وہ وعدے دیئے اور پربو ییسو مسیح پربو ییسو مسیح جو کہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے جو اس سے پیدا ہوا اور جس سے کہ وہ ادھار کے کام کو کام سمپون کر سکے کامل کر سکے اپنے اس پریم کو دکھا کر اس بیٹے کے دوارہ جو اس کا اکلوتا بیٹا یعنی خدا ونیسو مسیح پلیز میں کہہ رہا ہوں کربیہ بہت بات سے سابدھان رہے ہیں کہ کہ ہم کی کسی کے بارے میں بھی کسی کے بارے میں بھی کوئی برا ویوار ہم نہ رکھیں اور پربو نے کہا کہ ہمیں شما کر جس پرکار ہم ان کے اپراد شما کرتے ہیں جو دوسروں کے اپراد شما کرتے ہیں اور تب اگر ہم اگر ہم ایک دوسرے کے اپراد شما نہ کریں تو ہمارے اپراد بھی شما نہیں کیے جائیں گے ہمارے اندر وہ آتمک پریم ہونا بہت جروری ہے ہر ایک ہر ایک پریوار میں ہر ایک جن میں ہمارے اندر ہمارے اندر یہ بیوار ہونا چاہیے ویچار ہونا چاہیے جیسے بھائی پرنم نے بھی کہا کہ ہم جو لوگ ہیں ہم ماف تو کر دیتے ہیں پر ہم بھولتے نہیں ہیں پر ہمارا جو پربو ہے ہمارا جو خداوند ہے وہ ماف بھی کرتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو وہ یاد نہیں رکھتا گلتیوں کو ماف نہیں ماف کرتا اور یاد بھی نہیں رکھتا اور خداوند ہم کو ایسا انگرہ دے ایسا گریس دے ایسا رحم دے کہ ہم کوئی ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ ہمارے یہاں سے جانے میں ہمارے جانے میں ہمارے من صد ہوں ہمارے من ہم اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ہمارے جو سارا کا سارا جو پلین آو ریڈمشن ہے یعنی کودھار کا جو ہمارا پروگرام ہے اور وہ پربو کے پریم میں بنا رہے پربو کا پریم ہم دکھائیں اور اور یہ جو خداوند کا پریم ہے اگاپِ لب جو ہے یہ ہمارے دلوں میں بھویا جائے ہمارے دلوں میں ایکسپٹ کیے جائے اور یہ ہمارے جیون کا ایک وقتگت انبہ بن جائے پرسنل ایکسپیرنس بن جائے وہ والا لب جو خدا نے ہم سے کیا اور نیا جیون یہ سپیرٹ ویپٹیزم اور اس کو سب کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے جو ایکسپیرنسے انبہو جو ہیں یہ ہمارے جیون کے اندر یہ پرسنل ایکسپیرنس بن جائے ہمارے ہمارے ادھار کے انگ بن جائے جس سے کہ ہم ہم اس تیاری کی ہوئی حالت میں ہی پربو کو مل پائیں گے اس سے بھنٹ کر پائیں گے اور ایک بار پھر اور اس حصے کے بارے میں دیکھتے ہیں دوسرا پترس دوسرے پترس میں دیکھتے ہیں دوسرا پترس ایک بیس میں لکھا ہے یہ جان لو کہ پویتر شاہد کی کوئی بھی بھوشوانی کسی کے اپنے وچار دھارہ کے آدھار پر پورا نہیں ہوتی کیونکہ کوئی بھی بھوشوانی منوش کی اچھا سے کبھی پوری نہیں ہوئی کیونکہ بھکت جن یعنی کہ خدا کے لوگ پرمیشور کے لوگ پویتر آتما یعنی پاک روح سے اُبھارے جا کر خداون کی اور سے بولتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے وہ اس کی آگیا سے اس کی مرضی سے اور پاک روح سے ہدایت پا کر بولتے تھے بھائی 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 ب لکھا ہے تب بھائی بیرنم نے کہا ہر ایک سیوک ہر ایک سیوک اس کے پاس انکلین ہر ایک سیوک کے بھی جو ہیں ہونٹ اسی پرکار اسی پرکار گندے ہوتے ہیں منشیونے کے ناتے ہمیں ہمارا موہ اور ہمارا من اور ہمارا اہردے پربوں کے پاس آنا چاہیے پویتر آتما کے دوارہ ہمارا پویتر آتما کے دوارہ جب تک ہم چھوئے نہیں جاتے ابھی شکت نہیں کیے جاتے انوائنٹ نہیں کیے جاتے تب تک ہم پاک ہمارے ہونٹ پاک اور ہمارا من پاک نہیں ہو سکتا اب دیکھئے کیا ہوا پرنٹیکوس کے دن ان کے اوپر وہ وہ جیبیں اور زبانیں ان لوگوں کے اوپر آگئیں آگ سے جلتی ہوئی اور ان کے اوپر آ کر رکھ گئیں اور تب انہوں نے گہر دوبانوں میں بولنا شروع کیا جیسا کہ پویتر آتما نے ان کو بھارا جیسا پویتر آتما نے ان کی اگوائی کری اور ان کو چھوہ اور پربوں آج ایسا ہونے لے کہ ہم سب کے اوپر اسی پرکار کی اسی پرکار کی باتیں ہمارے جیون میں آ جائیں ہمارے جیون میں پوری ہو جائیں اور ہم اور پربو سے ہم کہیں کہ ہے پربو ہم ہم اس اس ریپچر کا اچھا کے انگ ہونا چاہتے ہیں ہم اس کے انگ ہونا چاہتے ہیں اور 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 میں اس اس نبی اس نبی کے لیے تیرا دھنواد کرتا ہوں جس کو کہ تُو نے بھیجا جس سے کہ وہ جو گپت منورت تھا وہ جو مستریز تھی وہ ہمارے اوپر اس نبی کے دورا تُو نے ثابت کریں اور پرگٹ کریں اور ہمارے وقت میں جو جو ہو رہا ہے میرا میرا اس کے اندر پورا حصہ ہو ہے پربو اور ایک بار پھر اور ایک بار پھر پہلے اس سے میں ہم جاتے ہیں جہاں پر پترس نے کہا پترس نے کہا اس کے دورا ہمارے خداون نے کیا کہا تھا ہمارے کو ہم نے بہت ساری پرومیسے سنے اور ہم نے بشواس کے دورا ایمان کے دورا اس کو پایا اب میں کہتا ہوں اسے مہربانی سے اس کو وشواس کریں بلیو کریں جس پرکار سے خداون کے جو وعدے ہیں ہمارے جیون میں اسی پرکار سے اسی پرکار سے ہمارا ویوار ہمارا چرت بھی بدلتا جائے اور ان سبھی ان سبھی گنوں کے دورا جو کہ پویتر آتما کے گن پائے جاتے ہیں جو ہونے چاہیے وہ ہمیں پائے جائیں اور پترس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گن ہیں ہم میں پائے جانے چاہیے اور اس کے بعد دیکھئے وہ جو وہ آیت آتی ہے جس سے بڑا دکھ ہوتا ہے جو ان جس کے اندر یہ گن نہیں پائے جاتے ہیں نوی آیت میں کہہ رہا ہے جس میں یہ باتیں نہیں پائے جاتی وہ اندھا ہے اور دھندلا دیکھتا ہے دیکھئے کبھی بھی جو جو باتیں سمجھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں صدھار کی ہوتی ہیں وہ ان میں درد ہوتا ہے پر اس صدھار کے بغیر اس اس کے بغیر میں کوئی بھی صدھار ہو ہی نہیں سکتا اور اور وہ تھوڑی دیر کے لیے برا تو لگتا ہے پر وہ پریم اس کے پیچھے ایک پریم ہوتا ہے اور اس پریم میں اگر ہم اس کو اس کو ریسیو کرتے ہیں گرہن کرتے ہیں جو یہ باتیں جس کے اندر یہ باتیں نہیں پائے جاتی وہ اندھا ہے اور وہ دھندلا دیکھتا ہے اور وہ اور اس نے اس نے جو ہے اور وہ پچھلے پاپوں سے دھل کر شد ہونے کو بھول گیا ہے بھول گیا ہے کہ پربو نے میرے پاپ آج میں پھر اس پربو کا دھنواد کرتا ہوں اور اس بات کے لیے پربو کا بڑا دھنواد کرتا ہوں کہ پربو ایشور نے اتنا زیادہ پریم کیا ہمارے سے اور اس نے ساری چیزیں ہم کو دے دیں اور اس نے پربو ایشور مسیح میں ہو کر کے اپنے پریم کو درشایا اور وہ ساری چیزیں ہم کو دے دیں جس کی ہم میں گھٹی تھی جس کی آوے شکتہ تھی ہمارے ادھار کے لیے جس سے کہ ہم اس 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 گریس کا جو سنگھاسن ہے اس رحم کا جو سنگھاسن ہے اس کے سامنے کھڑے ہو سکے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا ایک دو باتیں میں کہنا چاہوں گا یہاں پر پہلا پہلا مطی مطی پچیس جو تیار تھے جو تیار تھے وہ ہی اس کے ساتھ گئے وہ اس بھوج میں ویوا کے بھوج میں اس کے پاس اس کے ساتھ گئے اور اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا اور دوسرا اس کا دوسرا جو تھا وہ پرکاشت واک کے انیس وائے اور انیس واب میں کیا لکھا ہے اس کی جو دولہ نے اس نے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھا ہے اور اس کو اچھے کپڑوں میں صاف کپڑوں میں پہنا دیا گیا ہے لپٹا دیا گیا ہے اور اور پربو جو تھا وہ اس بات کو بتا رہا ہے اور یہ اس اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے لئے اس کا کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے کہ جو ریپچر کے بارے میں میں نے میں نے اس چیز کو ریپچر کو کیول دیکھا نہیں میں نے اس کا آنوہ بھی کیا ہے کہ ریپچر کیسا ہوتا ہے کیا ہوگا اور میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ کو دیکھا تھا جو سبھی جو سبھی نبیوک نبیوک تھے جوان تھے اور وہ میں نے ان کو ان کو سفید کپڑوں میں اور سفید پوشاک میں دیکھا اور میں نے صرف یہ دیکھا نہیں کی سفید کپڑے تھے بہت سفید تھے پر میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑے چمکدار تھے اور پرکاشمان تھے یہ میں نے جو دیکھا یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ہماری جو آخری تیاری ہے جب ربو جب ربو اس اپنے کام کو پورا کر دے گا اور ہم چاہتے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے سمیں میں یہ پون ہوگا یہ ہم جانتے ہیں نو کسی کو دن اور گھڑے کا نہیں پتا پر ہم جانتے ہیں کہ ہم اس سمیں اتنے زیادہ نزدیک ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ پرو اپنے کام کو ضروری کمپلیٹ کرنے والا ہے پورا کرنے والا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ادھار بالکل نزدیک ہے اور اور ان ساری باتوں کو آپ ایکسپٹ کریں گرہن کریں بار بار اس کو پڑھیں جیسے بھائی بوک نے پڑھا اور جیسے انہوں نے پڑھا ابھی اور ہم پربو سے پوچھیں پربو سے گرہن کریں کہ وہ ہم کو ایسا انگرہ دے جس سے کہ ہم ہم اس پریم میں اس پریم میں بیٹھ جائیں اس پریم کو گرہن کر لیں اس پریم میں لین ہو جائیں اور ہمارا 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 جو آگمن ہماری جو شروعات تھی وہ خداون کے پیار اور پریم سے ہوئی اور اسی پریم کو ہمیں بن جانا ہے اور اسی پریم میں لین ہو جانا ہے ہمارا انت بھی اسی پریم میں ہونا چاہیے اور سارے سنسار میں اور میں سارے سیوک سیوک بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی شکشہ کا پرچار نہ کریں جو کہ وچن کے باہر ہو یہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اور کچھ سمیے پہلے کچھ سمیے پہلے ابھی میں نے ایک چھوٹی سی شکشہ جیفرسن ویل سے سن رہا تھا جہاں یہ بولا جا رہا تھا کہ آج بھی کہ آج بھی ویلیم میریم برہنم اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج بھی وہ جیفرسن ویل میں جو چرچ ہے جو ٹیبرنیکل ہے ویلیم برہنم جو ہے آج بھی اس کا پاسٹر ہے اور وہاں پر اس کے ان کے ٹیپس بولے جاتے ہیں چلائے جاتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ آج بھی وہاں کا پاسٹر ہے دیکھئے بھائی اور بہنوں میں آپ سے ساپ ساپ کہہ رہا ہوں اس طریقے کی اس طریقے کی روڑی وادی شکشہ سے دور رہیں اس طریقے کی شکشہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں برہنم کو ساپ ساپ بولا گیا تھا کہ تم نہیں تم ویکتیگت روپ سے نہیں ورن یہ میسیج یہ سندیج جو تم کو دیا گیا ہے یہ جو سندیج تم کو دیا گیا ہے یہ جو ہے خداون کی دوسری آمد کے لیے تیار کرے گا خداون نے بھائی بہنم کو اپنے پاس بلا لیا سمیں آنے پر اور اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم خداون کے بڑے دھنیوادی اور شکر گزار ہیں کہ اس نے وہ اس نے دسمبر دسمبر انیس سو پینسٹھ میں ہی پربو کا کام سماپت نہیں ہو گیا اور ایسا نہیں ہوا پر اس کے بعد ایک نئی شروعات ہوئی کسی نئی چیز سے نہیں بلکہ وہی چیز جو چل رہی تھی اسی کو آگے لے کر چلنے کی شروعات ہوئی برہنم کے ویکتیگت روپ سے جانے کے بعد اور وہ آج تک چل رہا ہے اور لاغو ہے اور سارا دھنیواد اور سارے آدھر اور مہمہ ہمارے پربو میں ہو اور سارے سیوکائی کرنے والے بھائیوں سے پھر نویدن ہے کہ جو صرف سے درخواست ہے کہ وہی پریچ کریں وہی بولیں جو کے جو کی برائیڈ چرچ کی طرح کی تیاری کے لیے کیونکہ جو برائیڈ چرچ ہے وہ وہ ایک دلھن کا جو چل چرچ ہے وہ کلام کا چرچ ہے وہ کلام ہے دلھن جو ہے وہ کلام ہے ہمارے پروییس و مسیح کے نام میں آمین دلھن جو کیcias یکہ وہ وہ پڑیا ہے جو پڑیا ہے خوں فرعاتنے ہماری در مجھے ہمیں گے ہمیں گے اس کے لئے ہمیں تبایت ہمیں جمعہ ہمیں 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 ملکھی نبک ہمیں 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 اور دارت ہمارے فرمیتا ہے ہمارے درستان ہمارے ہمارے کیشور موطعم موطعم جو اور در اینہاری اور زیادہ ہوتا ہے کیا دا کچھ زیادہ میں اور دا کچھ جس خر LOL جو اللہ دے ہوتا ہے میکنے 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 کیام میکنے ہم ہم مجھے ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہ اور پیشتے ہی 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 اور پیشتے ہ